اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں دو باتیں ارس کر دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی گفتگو ہے وہ اصولی اعتبار سے ہوگی اور جو تفصیلی باتیں ہیں اس کے کرنے کے مواقع نہیں ہیں اور جیسے ہمارے ڈاکٹر زیشان صاحب نے بات فرمائی کہ یہاں پر حصل میں ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سوال کیسے کریں یہ کہ ہمیں جواب کیا چاہیے اس میں تو بہت وقت لگے گا بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا فل فور جواب دینا مشکل ہوتا ہے ایک تو بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ ہم مسائل کو سمجھیں ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بروکری کا مطلب ہے کمیشن ایجنٹ کا جو اسٹیٹ ایجنٹ کا کام ہوتا ہے بس بروکری یہاں پہ ختم ہے حالانکہ بروکری اس وقت دنیا میں بہت آگے تک جا چکی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مسائل بیان کی جائیں گے یا اصولی چیزیں اس کے اندر ہمیں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے مسائل کے نہ جاننے سے اور کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے اخلاق اور میار دیانت کے گرنے سے جن چیزوں کا تعلق مسائل کے نہ جاننے سے ہے وہ مسائل کے جاننے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن جن چیزوں کا تعلق دیانت کے گر جانے سے ہے اخلاق کے میار کے گر جانے سے ہے وہ صرف مسئلے کے جاننے سے ٹھیک نہیں ہوتی اس کے لیے انسان کو اپنے آپ سے کچھ عہد کرنا پڑتا ہے اور کچھ صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت کچھ اس کو اخلاقی رخ پر سیکھنا ہوتا ہے تو جزاک اللہ خیرہ اس وجہ سے یہاں پر میں اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ دو بات اس لئے ارس کر رہا ہوں کہ آگے چل کے ہم جب دیکھیں گے کہ مسائل کا بہت سارا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم اخلاقی رخ پر بہت ساری چیزوں میں ہم ضرور بزوال ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو پہلا موضوع ہے یہ موضوعات اسے اگلی سلائٹ لینا تین طرح کے کام ہیں جو کہ مفتی حسین صاحب بھی بیان فرما چکے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ایجنٹ اپوائنڈ کریں اس کی بھی بہت سی صورتیں اور ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ایجنٹ اپوائنڈ نہ کریں لیکن کوئی مارکٹ میں ہے مشہور ہے کہ یہ برکریچ کراتا ہے تو وہ کبھی آپ کے پاس آگیا کہ جی ایک سودا میرے پاس ہے چاہیے آپ کو تو بتائیں آپ نے کہاں جی میرے پاس یہ چیزیں پڑھیں اس نے کہا میں بکوا دیتا ہوں میرا کمیشن اتنا ہوگا ایک صورت یہ ہوتی ہے اور ایک صورت ہوتی ہے انعام کی جو جو عالی بیان کیا گیا تھا انعام کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی میرا سامان بکوا دے گا یا میرا فلا کام کرا دے گا تو میں اس کو اتنے پیسے دوں گا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ صورتیں ہیں اور یہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی اس کا بیان ہوگا اس کے لیے جو ہمارے لیے رہنمہ اصول ہیں یہ سلائٹ آگے کریں نفیس یہ سلائٹ آگے کریں تیسری سلائٹ پہ چلیں اس سے اگلے والی پہ چلیں یہاں پہ لیکن بروکری کے کام کا جو رہنمہ اصول ہیں سب سے پہلی بات ہے شفافیت ڈاکٹر زیشان صاحب اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور دیانت داری تیسری بات جیسے مفتی حسین صاحب نے اس کی طرف تاقیدن اشارہ فرمایا تھا کہ خلاف شریعت اور خلاف قانون کام نہ کرنے کا اہد کرنا اور معایدے کی پاسداری تھوڑے سے نفع کے لیے معایدہ نہ توڑنا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً مسلمانوں کو حکم دیا ہے اوفو بالعقود اے ایمان والوں اپنے وعدے اپنے معایدے پورے کیا کرو اس کے بعد ہے صداقت سچائی بروکرچ کے اندر آدمی میڈیشن کر رہا ہوتا ہے دو کے درمیان تو عموماً جو خامی سامنے آتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا غلط بیانی کرنا اور ایک بہت اہم چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں خیر خواہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین پورے کا پورا خیر خواہی ہے خیر خواہی ہم کسے کہتے ہیں دوسرے کا بھلا چانا ہمارے یہاں مسئلہ آتا ہے کہ ایک صاحب نے گھر کا سودا کیا اور تین مہینہ پیمنٹ کا ٹائم رکھا اور اس دوران ان کے پاس کوئی دوسری آفر آ گئی اور وہ دوسری آفر بھی کوئی بروکر لے کر آیا کہ آپ ایسا کہیں ایک بیانہ ہی تو آپ کے پاس ہے پانچ دس لاکھ روپے آپ نے دے رکھیں میں جو آفر لائے ہوں اس میں آپ کو بیس پچیس لاکھ اوپر مل رہے ہیں تو اگر آپ وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں یوں بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو سات آٹھ لاکھ دس لاکھ بچ جائیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جی اللہ نے میرے نصیب میں جہاں لکھا تھا میں نے وہاں سودا کر دیا اور اگر گیا ہے تو میرے مسلمان بھائی کو گیا ہے ہمارے معاملات کے اندر جو خرابی کا ایک بہت بڑا انصر ہے وہ خیر خواہی کا کم ہونا دوسری کی جیب میں اگر ایک چارہ نہ جا رہا ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا اور اپنے پاس حرام کے لاکھوں روپے آ جائیں وہ ہمیں کم لگتے ہیں تو یہ خیر خواہی پیدا کریں اس سے برکتیں ہوتی ہیں جتنی برکت خیر خواہی سے پیدا ہوتی ہے اور جتنی برکتیں دوسرے کا خیال لکھنے سے پیدا ہوتی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت بھی قرار دیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک کہ وہ دوسرے کے لئے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے آج سودا کیا اپنے پلوٹ کا وہ اس کے بعد کروڑ کا پلوٹ بیس کروڑ کا بھی ہو جائے آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں اور دل میں یہ رکھیں کہ یہ میرے پروردگار نے کسی کو دیا ہے اور اللہ تعالی نے یہودیوں کی صفت بیان کی تھی فرمایتا یہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ دے دی ہے تو یہ حسد کی اور کینہ پروری کی بغض کی اور خیرخواہی نہ ہونے کی نشانی ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاملات کے اندر اس کا بہت دخل ہے اور آخری چیز ہے قناعت لالچ کا نہ کرنا جو ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں کہ سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ یہ دل میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اگر مجھے اتنا دیا ہے میں اس پر قناعت کروں خیرخواہی اور قناعت ختم ہوتی ہے بلا وجہ کی جتنی بھی ہمارے پاس ہسٹوریکل یہ بات ہسٹوریکلی پروون ہے کہ جتنی بھی پونزی اسکیمیں فراڈ اسکیمیں کامیاب ہوتی ہیں تو صرف لالچ کے انصر پر یہ مداربہ سکنڈل جو ختم ہوا ہے دو سال پہلے صرف لالچ کے ذریعے انسان کی لالچ کو بڑھکایا جاتا ہے انسان سوچتا ہے کہ اچھا بھئی کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کچھ مل جائے خناعت پسندی کریں لالچ نہ کریں ان چیزوں یہ بنیادی اناصر ہیں باقی یہ کہ دین کی معلومات ہوں قانون جانتے ہوں اس کا ویٹج میرے اعتبار سے میری تجویز کے لحاظ سے کم ہے کیونکہ وہ تو آپ جان نہیں لیتے ہیں لیکن ان چیزوں کا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد ہم اگلی سلائٹ پہ کریں اس کے بعد اگر ہم بروکری دیکھیں تو بروکری دو ترح کی ہے ایک تو بروکری وہ ہے جو کہ ریگولیٹڈ سیکٹر میں منظم بازاروں میں منظم بازاروں کا مطلب ہے کہ وہ بازار وہ ادارے جن کے اندر لین دین قبائد و زوابط ہر چیز حکومت کی تہہ شدہ اصول زوابط کے تحت چلتی ہیں اس کے اندر ہر کوئی گھسکے خرید فروخت نہیں کر سکتا اس کے قبائد و زوابط کے خلاف کام نہیں ہو سکتا سودہ کرنے کے بعد پیشے نہیں ہٹ سکتا آدمی لالچ اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر گورننس کی کنٹرول ہیں ریگولیٹڈ مارکٹ کی خصوصیت ہی ہوتی ہے کہ وہ گورننس ہوتے ہیں گورننس سسٹم بنے ہوتے ہیں انسان کی دیانت کم ہو جانے لالچ بڑھ جانے خیرخواہی نہ کرنے کا مدعوہ وہ گورننس سسٹم بنا کے کرتے ہیں تو ان کے اندر عام طور پر ان کے اندر جو بروکریج اور ایجنسی کا کام ہے وہ بہت مشکل نہیں ہوتا اس کی مثال ہے سٹاک ایکسچینج ہے کمورٹی ایکسچینج ہے انویسمنٹ ٹرسٹ ہیں ہمارے جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جو کلدر سے پیسہ دے کر آگے لیتے ہیں بروکریج کرتے ہیں اب فرنڈ فی رکھتے ہیں چاہے وہ ایجنسی کا کام کریں بروکریج کا کریں ہر چیز ڈیکلیرڈ ہوتی ہے ڈسکلوزڈ ہوتی ہے خاص پالیسی کے ساتھ چلتے ہیں اس کے اندر فراڈ اور اس طرح کی چیزیں کر کے چیٹنگ نہیں کر سکتے ہیں یہ بات ضرور ہے کہ بساوقات ایسے ادارے بھی کم انفارمیشن کم معلومات دیتے ہیں مس انفارمیشن کرتے ہیں اور ان کے جو انڈیویجول ایجنٹ ہوتے ہیں افراد جو ہوتے ہیں وہ ڈس انفارمیشن بھی کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود من حیث المجموع یہ ادارے چکے کہ نظام کے تحت کام کرتے ہیں جیدہ ان کے اندر عموماً مشکلات اور مسائل نہیں ہیں اس وجہ سے ان کے مسائل زیادہ ہمارے سامنے اس نوعیت کے نہیں آتے وہ اس نوعیت کے آتے ہیں کہ کیا فلاں چیز میں خرید سکتا ہوں فلاں سٹاک شینج کے اندر جا کر میں فلاں شیئر کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہوں بروکریج کے پر عام طور پر لڑائی جھگڑا سامنے نہیں آتا اس کے بعد ہے غیر منظم شعبے غیر منظم شعبے جو ہیں جسے ہم نون ریگولیٹڈ سیکٹر کہتے ہیں کس سے مراد ہیں تمام وہ سرگرمیاں جو عام بازاروں میں انجام دی جاتی ہیں جن کو چلانے کے اصول و ضوابط حکومت متعین نہیں کرتی لوگ آپس میں کرتے ہیں صدیوں سے بازار چلے آرہے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے ڈسٹیبیوشن کمپنی ہیں ہمارے بڑے بڑے ڈسٹیبیوٹر ہیں پاکستان کے اندر جو کمپنیوں کے سامان کی ڈسٹیبیوشن کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو گاڑیوں کے آگے ڈسٹیبیوٹ کرنے کے ادارے ہوتے ہیں اناج منڈی ہے مویشی منڈی ہے سبزی منڈی سرافہ بزار کپڑا بزار آن لائن ٹریڈنگ کے ابھی تک جتنے بھی میکنزم بنے ہمارے جتنے بھی آن لائن ٹریڈنگ کی ابھی آن لائن سے میری مراد ہے کہ یہ جو ہم دراز پی کے سٹرائپ کی کمپنیوں پر شاپنگ کرتے ہیں یہ میری مراد ہے ایک آن لائن ٹریڈنگ دوسری ہوتی ہے دیکھیں کموڈیٹیز وغیرہ کی ہوتی میں اس کی بات نہیں کر رہا ان کے بھی بہت منظم اصول و ضوابط نہیں ہیں یعنی کہ آپ کو سیکریٹیز ان ایکسچینج کمیشن نے یہ کوئی اعلان کر رکھا ہو کہ آپ ایسے خرید و فروخت کریں گے اس طریقے کا سلسلہ نہیں ہے اپنے نوم بنا رکھیں اپنے طریقہ کار بنا رکھیں ان بازاروں کے اندر جو بروکریج اور ایجنسی کا کام ہے اس کے اندر مشکلات زیادہ ہیں اور اس کے اندر سوالات ہمارے سامنے زیادہ ہیں اب اس میں جو مشکلات ہیں وہ دو ترقی ہیں پہلی مشکل کیا ہے بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہو جو اصول آپ نے مفتی حسین صاحب سے ڈاکٹر زیشان صاحب سے سنے جانتداری نہیں ہو رہی عبادہ خلافی ہو رہی ہے غلط بیانی ہے جھوٹ ہے فراڈ ہے دھوکہ دہی ہے کچھ چیزوں کا تعلق اس سے ہے اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں انسان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے جانتا سب ہے وہ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی بعض معاملات کے بارے میں فرمایا کہ انسان اس کو خوب جانتا ہے بلیل انسانو علی نفسی ہی بصیرا انسان کو خوب پتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے تو بہت سارے معاملات جن کا تعلق صحیح غلط سے ہے اور انسان جانتا ہے اس میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے صحبت میں جانے کی ضرورت ہے تلقین سننے کی ضرورت ہے نصیحت سننے کی ضرورت ہے اور یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ صحابہ اکرام اور بڑے لوگ کاروبار کیسے کیا کرتے تھے کیا خیرخواہی ان میں ہوا کرتی تھی اس طرح کی محفلوں میں صحبت میں آپ بیٹھیں آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا میں آپ کو اس تجربے کی بات بتاتا ہوں اکثر لوگوں کے پاس ہی شکایت آتی کہ فلا فلا مسائل ہیں ہم کیا کریں ہم نے کہا جی اس مسئلے کو سامنے والے کو میں کیا بتاؤں مسئلہ تو سب کو پتا ہے دھوکہ ہے تو حل اس کا کیا ہے کہ آپ اپنے اندر اخلاقیات پیدا کریں ساری دنیا جو غیر مسلم دنیا ہے آج اپنے بزنس ایتکس کے موڈل بناتی ہے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کارپورٹ گورننس کی ٹریننگ دی جاتی ہے لوگوں سے عہد لیا جاتا ہے اسی کی سارے پیش خیمہ ہے کہ بھئی آپ اگر اس منصف پہ آکے بیٹھے تھے تو آپ کی کیا ذمہ داری تھی اور انسان اس چیز کو باہر کے دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی کمپنی کے اندر ایسا معاملہ پیش آ جائے جو قانوناً شاید ٹھیک ہو لیکن اخلاقی اعتبار سے خراب ہو تو وہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے استفعہ بھی دیتا ہے تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اخلاقی طور پر اس کے پر اتنا بوجھ رکھا جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو کرنے پر تیار نہیں ہوتا میں کیسے کروں ایک تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ صرف صحبت سے آتی ہے بار بار تلقین سننے سے آتی ہے باتوں کے مذاکرے سے آتی ہے اور دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر جیسا کہ ڈاکٹر زیشان صاحب نے بات فرمائی ہمارے یہاں کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں سود کے اوپر کام نہیں ہوتا تو یہ بات اچھی ہے اور بہت سراحے جانے کے قابل ہے کہ سود پر کام نہیں کرتے لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ باقی خرابیوں کا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں باقی کون سی خرابی جھوٹ بولنا دھوکہ وہ بھی نہیں ہے ہمارے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کیا آپ کی جو ہیمن ریسورس پولیسیز ہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں کہتے ہیں نہیں یہ ایس میں ایسی بات کیا ہو سکتی تو ہمارے لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو عام آدمی سے کانٹریک کیے ہوئے ہیں اپنے ملازمین سے اقت کیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری بعض سرگرمیاں ہوں وہ خراب ہوں مثال کے طور پر بازار کے اندر معمول کا حصہ سمجھ جانے والی ایک چیز جہاں اس ہم شارٹنگ کہتے ہیں شارٹ سیلے آگے سوال آئے گئی پروپرٹی سات پاس نہیں ہوتی پیسے نہیں ہوتے پانچھے لوگ مل کر ایک بیانہ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آگے بیج دیں اس کو اور اگر بیانہ آگے نہیں بیج سکے تو بیانہ ضبط ہو جائے گا میرے پاس ایک صاحب سوال لائے کہ ہم لوگ ہیں چار پانچ لوگ ہیں بیس لاکھ روپے ملاتے ہیں اور جا کر ٹین پرسنٹ کلاس سے دو کروڑ تک کا پلوٹ خرید کے کوشش کرتے ہیں کہ تین مہینے کے اندر ہمیں کوئی پیمنٹ آ جائے اور اس کے بعد بھی ایک جڑھ مہینہ ویسے بھی نکال لیتے ہیں امن نے سماجت کر کے تو اگر چار ساڑھے چار مہینے کا کریڈٹ پیریڈ ہمیں مل جائے اور اس دوران دو کروڑ والے پلوٹ دھائی کروڑ میں بھگ جائے تو ہماری بیس لاکھ کی اندرسمنٹ ہوتی ہے اور اس کے پر ہم نے تیس لاکھ کمائے ہوتے ہیں دو کروڑوں پر اس کو چلے گئے تو اب وہ بہت مزے سے کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ دس بیس دس پندرہ کروڑ اوپے میں اپنے بنا چکا ہوں تو اگر ایسی کیفیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ وہ خراب کام کیا کرنے جا رہے ہیں اس چیز کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی معرفت پیدا کریں یہاں پر میں نے صرف اصولی بات کی یہ ہر بازار ہر جگہ کے الگ الگ طریقے ہیں اناج منڈی میں آپ جائیں وہاں الگ ہے سرافہ بازار ہے وہاں الگ ہے کپڑا مارکٹ کا تاجر الگ طریقے سے بیشتا ہے تو اناج والا الگ طریقے سے بیشتا ہے ہارتی الگ طریقے سے ہر طرح کا بازار ہے لیکن اصولی طور پر ہر بازار میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک اور سمینار میں ایک دفعہ میں نے یہ تجویز دی بھی تھی اور جتنے بھی ہمارے ہاں تاجر برادری کے حباب آتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر تاجر کمیونٹی کا آدمی میٹھے ہوتے ہیں کوئی جو ہے وہ منفیکچرنگ اس کمیونٹی سے ہیں تو کوئی کپڑا مارکٹ سے ہیں کوئی اناج مارکٹ سے ہیں اپنے اپنے بازار کی جو ٹریڈنگ میتھرڈ ہیں ان کے اوپر آپس میں بیٹھ کر ایک سمری تیار کرا لیں اس کے اندر جو ہمارے ہاں مفتی کے جو ڈگری پروگرام کے طلبہ ہوتے ہیں اپنا تھیسس لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے سے چیزیں لکھتے ہیں آرٹیکلز لکھتے ہیں ان کو انگیج کر لیں مدرسے سے دو طلبہ کو لے لیں کہ ہمارے ہاں ایسے ایسے طریقے ہیں وہ دو تین سال کی محنت ہے ہر بازار کے اندر ایسے طریقے نکل کے آ جائیں گے تو اگر ہم اس طرح کی کوششیں کریں تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا آنے والے پانچ چھ سال میں کہ سرافہ بازار میں کیا صحیح غلط ہوتا ہے کپڑا بازار میں کیا صحیح غلط ہے موشی منڈی میں کیا غلط ہے اناج منڈی میں کیا غلط ہے ان سب میں کیا صحیح کیا غلط ہے تو اس کے احکام مرتب کر کے اس کے پر رائے دی جا سکیں کمیشن کے جو آج کل ہمارے یہاں طریقے رائی جہیں اس کے اندر ایک بات تو یہ سمجھیں کہ کمیشن خرید فروخت کپر بھی ہوتا ہے سیل پر چیز پر بھی کسی اور کام پہ بھی ہو سکتا ہے کسی میڈییشن پہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں کام آپ کرا دیں میرے لیے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا میرے لیے انویسمنٹ ایرنج کرا دیں میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا انویسٹر ڈونڈ کے لانے کے سروس چارجز آپ دیتے ہیں وہ آدمی ایکسپرٹیز رکھتا ہے بزار سے انویسٹر ڈونڈ کے لاتا ہے آپ اس کو اس کی خدمت کا معافضہ دیتے ہیں تو اس کی بہت سی صورتیں ہیں ظاہر ہے کہ وہ سب احاطہ نہیں ہو سکتا زیادہ تر صورتیں جو ہیں اور میرے پاس ہمارے جو تاجر شورا کے احباب ہیں ان میں سے بہت سارے احباب کا کہنا یہ تھا کہ آپ اس طرح کے مسائل زیادہ توجہ رکھیں اس پر جن کا تعلق ہمارے ہیں پروپرٹی اور اس کے کام سے زیادہ ہے تو اس کے لحاظ سے ایک طریقے کار ہوتا ہے ہمارے ہیں کمیشن تیہ کرنے کا کل قیمت کا کوئی فیصد تیہ کرنا کل قیمت کا اور وہ طریقے کار یہ ہے کہ بھئی یہ چیز تم مجھے دلا دو یا چیز میری بکوا دو جتنے کی بکے گی اس کا مثال کے طور پر دو فیصد کمیشن میں لوں گا تمہیں دوں گا تو یہ ہو گیا جو اس کی قیمت ہے جو بھی قیمت آتی ہے لاک آتی ہے دو لاک آتی ہے کروڑ آتی ہے بیس کروڑ آتی ہے اس کا میں تمہیں فیصد دوں گا ایک تو طریقہ یہ رائے گی ہمارے بازاروں میں رائج بھی ہے یہ دوسرا طریقہ ہے جو مفتی حسین صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں تمہیں بروکریج کا ایک اسپیسیفک امانڈ دوں گا لمسم اور کچھ نہیں تم دس ہزار روپے دوں گا تم میرا ایک کام کر دو شرن یہ جائز ہے قانونن جائز ہے پریکٹیکل مشکلات اس میں بہت زیادہ ہیں وہ ایک الگ بات ہے ہم تو آپشن کی بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ممکن ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے متوقع نفع کا فیصد ایک تو پہلی صورت تھی قیمت کا فیصد دوسرا ہے نفع کا فیصد کہ تم یہ کام کرو جو نفع ہوگا اس میں سے میں تمہیں بیس فیصد دے دوں گا اسی طریقے سے چوتھا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی فیصد دیا جاتا ہے قیمت کا اور اس کے ساتھ پلس بھی ہوتا ہے کہ بھئی میرا تم یہ پلوٹ بکوا دو میرا ٹارگٹ جو میری پرائس ہے وہ ٹارگٹ پرائس میری وصال کے طور پر جو میں نے لیمٹ رکھی ہے جب زیشان صاحب نے جو بات بتائی تھی کہ جو میری رینج ہے وہ ہے ایک کروڑ روپے تم یہ میرا ڈیل کرا دو میں تمہیں اس پر دو پرسنٹ کمیشن دوں گا یا تمہیں دو لاکھ روپے دوں گا اور اگر اس کے اوپر کچھ رقم ملی تو پھر وہ بقیہ رقم بھی تم رکھ لینا بات دفعہ اس صورت ہوتی ہے ضروری نہیں ہمیشہ ہو کہ بھئی یہ میرا کام کراؤ ایک آدمی کا پلوٹ فسا ہوئے ایک کمیشن ایجنڈ آ کے کہتا ہے کہ جی اگر میں نے صرف دو پرسنٹ پر کام کرنا ہے تو میرا کیا فائدہ میں کیوں اتنی محنت کروں میں اس کا گاہک نکال کے آپ کو دے سکتا ہوں لیکن مجھے اضافی رقم کیا ملے گی اس نے کہا تمہیں دو میرا ٹارگٹ ہے دو کروڑ روپے اس پر میں تمہیں ایک پرسنٹ کمیشن یعنی دو لاکھ روپے بھی دوں گا اور اگر دو کروڑ سے اوپر تم کچھ لے آتے ہو وہ بھی تم رکھ لینا یہ تمہارا انسینٹیو ہے تو اگر کوئی انسینٹیوائز کرنا چاہتا ہے ایک موڈل یہ بھی طریقہ کار استعمال ہو سکتا ہے اس میں ایک اور طریقہ ہے کہ آپ نے ٹارگٹ پرائس ایک رکھی کہ مجھے اس چیز کے اوپر دو کروڑ چاہیے اور اس کے اوپر جو ملے وہ تمہارا یہ صورت فقہ اکرام کے درمیان اختلافی ہے ایک فکس رقم رکھ کے کہہ دینا بھئی یہ پلوٹ میرا بکوا دو دو کروڑ مجھے دے دو باقی جو بچے وہ تمہارا تو بعض حضرات اس کو منع کرتے ہیں ہمارے احناف کی راہ یہی ہے بعض حضرات اس شرط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ اس میں اس کو اختیار یہ دیا جائے کہ اس کی جو اصل قیمت ہے جو ٹارگٹ پرائس ہے اس سے کم آپ مجھے بیچنے کی پر فورس نہیں کریں گے کیونکہ قانون انفورس کرنے کا رائٹ ہوتا ہے اس کو یہ جو بینڈنگ کانٹریکٹ ہے تو بعض حضرات اس کی بھی اجازت دیتے ہیں اس کا جو احسن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے اوپر والا جو طریقہ میں نے عرص کیا کہ کوئی آپ بروکریج کی کوئی فی ضرور رکھ لیں اس کے اوپر انسنٹیو دینا ہے یعنی کہ فی پلس انسنٹیو موڈل کے اوپر جائیں کہ کچھ کمیشن بھی دیں گے اور کمیشن کے علاوہ بھی تمہیں دیں گے یہ بھی ایک موڈل ہے اس کا جو کہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو طریقہ ہے مطلوبہ قیمت کا کوئی فیصد اور اس کے اوپر سارے کا سارا جو ہے مطلوبہ قیمت جو آپ نے رکھی ہے یہ والا جو صورت ہے جو اس سے پہلے والی صورت میں نے چار پہ عرص کی تھی اس کے اندر تو اس میں اور اس صورت میں ایک فرق ہے چوتھی اور چھٹی صورت میں چوتھی صورت ہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو انسنٹیوائز کرتے ہیں پروفٹ میں سے بھی مارجن دیتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ چیز دو کروڑوں پہ کی بکوا ہو اس دو کروڑوں پہ تمہیں میں دوں گا دو پرسنٹ کمیشن اور اگر دو کروڑ سے اوپر گیا ہے تو جتنی امانڈ اوپر جائے گی اس میں سے میں تمہیں ٹین پرسنٹ بھی دوں گا اب فرض کریں کہ یہ دو کروڑ دس لاک کا بکا تو دو پرسنٹ کمیشن اس کو دو لاکھ آیا اور دس لاکھ کا ٹین پرسنٹ بنتا ہے ایک لاکھ تو اس کے پاس ٹوٹل انکم آگئی تین لاکھ روپے یہ ایک صورت ہے اور چھٹی صورت یہ ہے کہ اس نے کہا دو کروڑ تک کا مجھے بکوا اور اس کے اوپر جو بچے وہ تم لے لینا تو اس کے اندر وہ ایکس امانڈ سے اوپر جتنا بھی آرہا ہو وہ سب کے سب اس کو دے دیتا ہے اور ساتھوں جو طریقہ کارے کمیشن کا یہ عام طور پر جو پرپیچول کانٹریکٹ ہوتے ہیں لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کوئی ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ نے مارکٹنگ کا لے رکھا ہے ہمارے ہاں تو یہ تھوڑا سا کم ہو گیا ایک زمانے میں ریل اسٹیٹ مارکٹنگ کے اندر یہ طریقہ کار رہا بھی ہوگا یہاں پر ایک طریقہ کار ہوتا ہے ٹیرنگ ہوتی ہے کمیشن میں ٹیرنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پروپٹی جب شروع میں آتی ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ جب اس کی ریپوٹیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ کے بہت آکے چلی جاتی ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ساحل سمندر پہ جو بڑے پروجیکٹ بنے ہیں ایک زمانے میں یہ کروڑ دیوڑ کروڑ کے تھے اب یہ پانچ سات کروڑ آٹھ کروڑ تک چلے گئے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو مارکٹنگ کمپنی ہوتی ہے جو آگے ان کو مارکٹ کر رہی ہے وہ اپنا کمیشن اگر فکس رکھے تو اس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کمیشن مانگے تو جو مارکٹنگ کرانے والا ہے وہ راضی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے نہیں میرے لئے بہت مہنگا ہے اور اگر یہ کم کمیشن رکھے تو آگے چل کے اس لئے نقصان ہوتا ہے کہ جب پروپرٹی کی ویلیو بڑھتی ہے تو بڑھنے کی صورت میں یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ پروپرٹی تو بیٹھے بیٹھے آپ نے اس میں مزید تو کچھ بھی نہیں کیا اس نے تو اپنا گین کیا ہے تو آپ اس میں سے بھی کمیشن دیں تو جنرلی اس کے لئے تیرنگ موڈل اگری کرتے ہیں یہ لوگ اور تیرنگ موڈل میں یہ اگری کرتے ہیں تیر بیسٹ جو موڈل ہوتا ہے کہ ایک تو معاوضہ تیہ کر لیتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارا سودا ہوگا اس کے اوپر مثال کے طور پر ہم جو آپ کے ساتھ سودا کریں گے اس کے اندر ہم ایک پرسنٹ تو کمیشن لیں گے لیں گے یہ تو ہو گیا تیہ اب اس کے بعد ہی دیکھیں گے کہ آپ کو اس پر نفع کتنا ہوا ہے یعنی کہ انٹرمز آف ریٹن آن انویسمنٹ آر او آئی اگر آپ کا آر او آئی ٹین پرسنٹ تک رہا ہے تو آپ اپنے پروفٹ میں سے ہمیں تین پرسنٹ دیجئے گا اور اگر اس سے اوپر چلا گیا ہے تو مثال کے طور پر گیارہ سے پندرہ کے درمیان ہے تو ٹین پرسنٹ تک پر تین دیجئے گا گیارہ سے اس پر آپ ہمیں ہاف دیجئے گا یہ تیرنگ موڈل کہلاتا ہے اس سے بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ مارکٹنگ کمپنی جو ہوتی ہے یہ پھر اس کو ایک انٹرمز آف اگر کوئی کیپٹل گین کر رہا ہے اوریجنل کمپنی والا تو اس کے بھی پروفٹ میں ساتھ ساتھ اس معنی میں گین آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا فلیٹ جو میں نے بنایا ہے آج اس کی ویلیو دو کروڑ ہے کل جب اس کی ویلیو دس کروڑ ہو تو بھی یہ دو پرسنٹ مانگ رہے ہوں مجھ سے تو میں دو پرسنٹ نہیں دوں گا ان کو اس لئے کہ یہ مارکٹنگ کی جتنی کمپین ہے یہ شروع میں لانچ کر چکے اس کے ایکسپنسز کورک ہو چکے تو پروفٹ ان کو دو پرسنٹ والا موڈل پانچ کروڑ تک کی فرض کریں ویلیو تک تو میری لئے فیزیبل ہے لیکن پانچ کروڑ سے جب اوپر جائے گی ویلیو تو یہ میری لئے فیزیبل موڈل نہیں ہے لہذا میں ان کو دو پرسنٹ پروفٹ نہیں دوں گا اور جو مارکٹنگ کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں دو پرسنٹ سے کم کیوں لوں سارے کا سارا تو جب اس طرح کی جب پرابلم کھڑے ہوتے ہیں عام طور پر یہ لانگ ٹم کونٹریک میں ہوتا ہے تو پھر ٹیئرنگ موڈل پر جاتے ہیں سوڑا سا مشکل ہوتا ہے طریقہ کار لیکن شریع نقطہ نظر سے یہ طریقہ کار بھی درست ہے بشرتے کے ٹیئرنگ کے جو موڈل ہیں وہ کلیر ہوں اور کسی ایک کو فیور اس معنی میں نہ کرتے ہوں کہ اسی کے ہاتھ میں اس کو چینج کرنا ہو کوئی بھی چینجنگ جس میں ہو وہ باہمی رضا مندی سے ہو اس کے علاوہ بھی اور طریقہ کار ممکن ہے لیکن بنیادی طور پر یہی طریقے ہیں اس کے اندر ساری باتیں کور ہو جاتی ہیں بروکرز کا آپس میں مل کے کام کرنا مفتی حسین صاحبی مسئلہ بتا چکے ہیں اگر چند بروکر مل کر کام کرتے ہیں تو شرعن یہ صورت جائز ہے البتہ آپس میں جس تناسب سے وہ تقسیم کریں گے اس تناسب کو بھی تیہ کر لینا جائز بس ہوقات اس میں شکایت آتی ہے کہ بروکر کہتے ہیں کہ ہم تین نے مل کر کام کیا ہے لیکن زیادہ کام میں نے کیا ہے اور ان دونوں نے تو اتنا کام نہیں کیا ہے تو صرف فون سنتے تھے اور ڈاکومنٹیشن کرتے تھے تو یہ بات یاد رکھیں یہ سارے جھگڑے آپ نے پہلے تیہ کرنا ہے چونکہ شرعن ضروری نہیں ہے کہ تین آدمی اگر مل کر کام کر رہے ہیں تو تینوں برابر کام کریں ان کے کام میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو یہ تو آپ پہلے دن سے تیہ کر لیں کہ بھئی ہم پروفٹ شیرنگ ریشو یہ رکھیں گے اور اگر پہلے دن تیہ نہیں کر سکتے تو اگر ایک آدمی کام کر کم کر رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بالکل نہیں کر رہا تو یہ تو آپ پارٹنرشپ کانٹریک کو ختم کر دیں مثال کے طور پر آپ نے کہا ہم تین آدمی مل کر ایک پروجیکٹ آیا جس میں دو سو فلیٹس کی مارکٹنگ کرتے ہیں تینوں اگری کر گئے کہ جتنا بھی کمیشن ہم آئے گا ہم آپس میں 33.33 کی تناسب سے تقسیم کریں گے ایک تہائی کے اب جب کام شروع ہوا تو انہوں نے کہا یہ دوسرے صاحب تو کرتے ہی کچھ نہیں ہے بٹھے رہتیں تو اب آپ کے پاس ایک تو اختیار یہ ہے کہ یہ تو ان سے بیت کے بیش میں بات کر لیں آپ کے دیکھیں ہم آپ سے پارٹنرشپ جاری نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کام ہی نہیں کرتے اور پارٹنرشپ کو ختم کر کے وہیں پر جو بھی تہہ کرنا ہے اس کے لحاظ سے معاملہ کرنا لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ آپ پارٹنرشپ کو کیری کرتے رہیں کرتے رہیں جب پروفٹ ڈسٹیبیشن کا ٹائم آئے اس وقت لڑائی کر دیں کیونکہ یہ بات تو آپ کو بیش میں معلوم ہو چکی تھی کہ یہ صاحب کام نہیں کرتے اب اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو پھر اس کو برداشت کرنا چاہیے اور پھر اس کے علاوہ ایک اور سوال آیا تھا جو کہ بہت اہم سوال تھا اب وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں بہت سارے بروکرز یہ شکایت کرتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی آیا اس نہ کر کہ جی میں پروپٹی بیچنا چاہتا ہوں آپ اشتہار لگوا دیں میرا انہوں نے اخبار میں اشتہار لگوایا پانچ آٹھ دس ہزار کا کئی لوگوں کو اپنے پاس ملازم رکھا بایا سروے بھی کروایا بعد میں ان صاحب نے کہہ دیا میں تو ذرا ایسی پرائس نکلوا رہا تھا ذرا پتہ چل جائے مجھے میرے پاس ویلیو کتنی ہے میری تو اب ہوتا یہ کہ چھوٹی موٹی پروپٹی ہو تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک آدمی کی کروڑوں کی پروپٹی ہے یہ درست ہے کہ ایک بروکر یا کمیشن ایجنڈ یہ تیہ کر لے کہ ایک تو ہے میرا اپنا ذاتی کام کہ میں تلاش بھاگ دوڑ کروں گا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر جو اس طرح کے اضافی اخراجات ہیں کہ میں نے اشتہارات بھی دینے اس کی ایویلویشن بھی کرانی ہے لیگل اس کے پر انپوٹ بھی لینا ہے اس طرح کے جتنے بھی انتظامی اخراجات ہیں وہ آپ مجھے دینے کے پابند ہوں گے تو اب چاہے ڈیل ہو ان کی یا نہ ہو وہ انتظامی اخراجات آپ ان سے شریع نقطہ نظر سے لے سکتے ہیں ایک اور سوال تھا جو کہ بہت کومن ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ بساوقات بروکر آفر کرتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر کام کریں کہ بروکر کے آفر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک بروکر آپ کسی بروکر کے پاس گئے اور آپ نے کہا جی میرے پاس پانچ کروڑ روپے ہیں تو اس بروکر نے کہا کہ کچھ پیسے میرے پاس بھی ہیں ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت ہوتی ہے کہ دونوں کا پیسہ لگا ہے پانچ کروڑ آپ نے لگا ہے ایک کروڑ بروکر نے چھے کروڑ روپے کی پروپرٹی خریدی اب اس کے بعد وہ تلاش کر رہا ہے جیسے ہی وہ بکتا ہے تو اس صورت کے اندر شریع نقطہ نظر سے یہ دونوں آپ اس میں پارٹنر ہوتے ہیں بروکر کا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پر اب بروکر نہیں رہا بروکر تو اس کا پروفیشن ہے بروکر اس کا پروفیشن ہے اب وہ پارٹنر ہے اب آپ اس میں نفع کی تقسیم وہ باہمی رضا مندی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر بروکر یہ کہے کہ اگر چاہ انویسمنٹ آپ کی زیادہ ہے لیکن کام تو مجھے کرنا ہے لہٰذا انویسمنٹ میری اگر فرض کریں بیس فیصد ہے آپ کی اسی ہے لیکن پروفٹ میں چالیس لوں گا یا پچاس لوں گا تو شرعن اس کی اجازت ہے آپ اس کی رضا مندی سے طے کر سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ اس میں بروکر یہ کہتا ہے کہ اچھا پروفٹ تھا ہم نے اتنا لے لیا اب آپ دو پرسنڈ میرا کمیشن بھی دیں تو وہاں کمیشن کے کوئی معنی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو پرسنڈ جو مانگ رہا ہے یہ پروفٹ لینے کا ایک طریقہ ہے لیکن یہ چیز طریقے کار ٹھیک نہیں ہے اس کے بجائے سیدھا سیدھا طریقہ تیہ ہونا چاہیے اور بعض دفعہ بروکر کا پیسہ نہیں ہوتا بروکر کی صرف محنت ہوتی تو اس صورت میں بھی یہ مداربت کے معاملے میں چلا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی بروکر کے پاس آتا ہے تو بروکر کہتا ہے کہ دیکھیں آپ پروپٹی کے اندر پیسہ لگائیں اس کی خرید فروخت سب کچھ کرنا یہ میری ذمہ داری اس کو بکوانا میرا کام اور جتنا بھی نفع ہوگا ستر آپ رکھ لیجئے گا تیس مجھے دے دیجئے گا تو یہ شراکتداری کا معاملہ ہو جاتا ہے ایک کا پیسہ ہے دوسرے کی محنت ہے تو اس کی بھی شریع نقطہ نظر سے اجازت ہے اور ایک اور سوال آیا تھا جو کہ میں نے زیادہ تر میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہم نے اشتہارات میں سوال دیئے تھے وہ اصولی طور پر یہاں پر شامل ہو جائیں اور ہمارے یہاں دیانتداری کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دو مسائلیں ایک میں نے یہاں ذکر نہیں کیا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو رشتدار ہوتے ہیں دوست حباب ہوتے ہیں وہ ہم سے بڑی غیر حقیقی توقع رکھتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی شکایتیں جب میں شادی میں جاؤں چار رشتدار آ کر ہم سے نسخہ پوچھ لیتے ہیں کہ میری طویت غراب ہے آپ بتائیں آفیس ڈاکٹر کی ویسے تین ادار ہے یہاں انہوں نے مفت میں پوچھ لیا یا واتس اپ کر دیا کہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے میں کیا کروں انہوں نے کہا امارائی کر رہا ہے انہوں نے کہا میں امارائی کی فلم بھی آپ کو واتس اپ کر رہا ہوں اسی طریقہ سے بروکر ہیں اس کے پاس آکے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام مفت میں کرے گا تو ایک تو یہ بات ہے ذہن میں رکھنی چاہیے اصولی بات کہ جس آدمی کا جو پروفیشن ہے اس کے تحت اس کو اس پہ عجرت لینے کا حق ہے چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو یا بیٹا ہو اور ہم چونکہ اپنے ہاں یہ چیز اس چیز کا رواج نہیں آنے دے رہے تو لوگ چوری چھپے کرتے ہیں سوال آتا ہے کہ اببہ نے مجھ سے یہ کام کا میرا تو یہ کام ہے تو اب میں کیا اببہ سے کمیشن لے سکتا ہوں اب ہم کہتے ہیں بتا دو کہتے ہیں بتائے کون اببہ کو بھائی کو میں بتاؤں کیسے اپنے سسرال والوں کو بتاؤں کیسے تو ایک بات ہی یاد رکھیں کہ وضاحت رکھیں شفافیت رکھیں سیدھی سیدھی بات ہے لیکن یہ میں خود جانتا ہوں کہ یہاں کہنا بہت آسان ہے بساوقات مشکل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اصول یہ ہے کہ آپ بتا کر لیں چھپا کر نہیں لینا چاہیے یہ دیانتداری کے خلاف ہے اور لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ بھائی آپ ایسے ہم سے سوالات مت پوچھیں یہ اخلاق کے خلاف طریقہ ہے کہ ایک آدمی آیا آپ نے اس کو پکڑ کر چار چیزوں پر ایڈوائیس لے لی اگر آپ اسی طرح کے آدمی سے ایڈوائیس لینے جاتے تو وہ آپ کو تین ایزار روپے لیتا آپ سے مثلا ڈاکٹر یا کوئی کنسلٹنٹ ہے وہ آپ سے زیادہ فیس لیتا آپ مفت میں کام کرا رہے ہیں اور ایک دوسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ لوگ بروکر سے کام کراتے ہیں ریلیشنشپ کروایا ہیں ورکنگ کروای اور اس کے بعد اس کو بھگا دیا کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے اور ایک ہفتے بعد سودا کر لیا کہ بھئی ہم تو چلے گئے تھے تو یہ بات یاد رکھیں چاہے آپ اس بائر کو یا اس سیلر کو جانتے بھی ہوں لیکن اگر بروکر کی وجہ سے وہ سودا ہوا ہے مثلا آپ کے ایک دوست ہیں جو پلوٹ بیچنا چاہ رہے تھے آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے جا کر اسٹیڈیجن سے بروکر سے کہا کہ بھئی کوئی سودا دلا دے اس نے کہا ایک سودا میرے پاس آیا ہے اب جب وہ ملنا ہے تو آپ نے کہا رہے یہ تو میرے بیس سال پرانے دوست ہیں اب آپ بروکر سے کہہ رہے ہیں چلو بھئی اب تو تم باہر بھاگو ہم دونوں تو دوست ہیں تو شرح نہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے کیونکہ اس آدمی نے بروکریج کی ہے تو اس وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ اگر بروکریج کا اصولی طور پر آپ نے کام کروا لیا ہے تو چاہے وہ آدمی آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اور اس کو آپ آدھا کام چھوڑ کر اپنا کرائیں یہ آپ کا اختیار ہے عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کمیشن تے ہونے کے بعد باہمی رضابندی کے بغیر اس میں کمی کرنا یا بالکل نہ دینا جائز نہیں ہے البتہ جس پارٹی کا حق ہے وہ اپنا حق چھوڑ سکتا ہے مثلا کمیشن بروکر بروکر ہے اس نے کمیشن لیتے وقت کہا اچھا بھئی آپ دونوں دوست ہیں تو میرا خیال ہے کہ بس میں نے صرف ملاقات کرا دی ہے باقی جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ کے انڈ تک بروکر ساتھ رہتا ہے وہ میں نہیں رہتا تو آپ ایسا کریں کہ مجھے آپ آدھا پرسنٹ کمیشن دے دیں تو یہ بروکر اپنے حصے سے خود ہٹ رہا ہے یہ جائز ہے یا مثال کے طور پر ایک آدمی نے بروکر کو اپنی مرضی سے زیادہ پیسے دے دی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک سودا کرا دو تم نے اتنا اچھا سودا کرا ہے مطلب سوچنے میں تو حرج نہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر کسی نے کہا تم نے اتنا اچھا سودا کرا ہے کہ میں نے اگرچہ تم سے یہ تیہ کیا تھا آدھا پرسنٹ لیکن میں آدھے کے بجائے تم سے کونہ فیصد کمیشن دوں گا یہ شرن جائز ہے کہ ایک آدمی اپنے اوپر خود کچھ اضافت بان لے یا جس کا حق بنتا ہے وہ چھوڑ دے لیکن باہمی رضا مندی کے بقیر ایک بہت عام شکایت آتی میرے پاس کہ کمیشن ایجنٹ یہ کہتے ہیں ہمارا سودا ہوا تھا دو پرسنٹ پہ دو پرسنٹ کمیشن لوں گا جب سودا ہو گیا کمیشن دینے کا ٹائم آیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو دو پرسنٹ تو بہت زیادہ ہیں اب تم کچھ کم کرو یا ایسا کرو کہ تم کچھ پیسے ابھی لے لو کچھ پیسے چھ مہینے بعد لے لینا یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں آپ ڈے ون سے یہ تیہ کر کے رکھیں کہ جس کا جو حق ہے وہ ہمیں دینا ہے ہم اس کے اندر کوئی کمی کوتا ہی نہیں کریں گے اور ایک صورت یہ بنتی ہے مساوقات ایک سوال لوگوں کا یہ آیا ہے کہ بروکر کام کر رہا تھا معافضہ ہی تینی کیا اس سے تو صورت میں کیا حکم ہے تو چونکہ وہ معافضہ تینہ کرنے کی صورت میں اختلاف ہو سکتا ہے لہذا عرف اور رواج کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ اس طرح کے کام میں جو بھی کمیشن دینے کا طریقہ کار ہوتا ہوگا ایک فیصد آدھا فیصد وہ ان کو مل جائے گا ایک اور مسئلہ آئے تو دونوں پارٹیز سے کمیشن لینا اس کے بارے میں مفتی حسین صاحب نے وضاحت بھی کیے میں ایک اور بات بھی کر دوں ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہ بروکر ہوتا ہے باقاعدہ طور پر دو آدمیوں کے درمیان میڈییشن کرتا ہے اس کا تو حق ہے کہ وہ دونوں سے لے اس کے پاس ایک آدمی نہ کر کہا کوئی سودہ کرا دو کوئی چیز دلا دو ایک آدمی نہ کر کہا کہ میری کوئی چیز بکوا دو اس نے ان دونوں کو جوڑ دیا دونوں سے کمیشن لے سکتا ہے ایک صورت ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایجنٹ ہے کسی کا اور وہ جب بیشنے جا رہا ہے تو سامنے والے سے کہے مجھے کمیشن دو مثال کے دور پر یہ ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور بڑے بڑے ہمارے ہیں جیسے ایک یونیٹیڈ ڈسٹریبیوٹر کے نام سے ایک ڈسٹریبیوٹر ہیں اب یہ کسی کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر ہیں بعض دفعہ اس کے اندر ایکسکلوزیوٹی کلاوز ہوتی ہے میں ابھی اس سیٹ کے بات کر رہا ہوں ان کا کام ہے اس کمپنی کی پروڈکٹ کو جا کر جا ہے وہ ریٹیلر کو دینا اور ریٹیلر سے انڈ یوزر کو جائے اب یہ ریٹیلر کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دوں گا مجھے تم اس میں کمیشن دو تو اس میں کمیشن کا کوئی معنی نہیں ہے چونکہ یہ تو ایجنٹ اپنے پرنسپل کے ہیں اس کے لئے کام کر رہے ہیں سامنے والے کو جا کے ویسی بیچنا ہے تو یہاں پر ان کا کوئی یہ عوض لینے کا کوئی معنی نہیں ہے البتہ اس کی ایک صورت ہے اور وہ صورت وہی والی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے ملازم کو رکھا عام طور پر جو سیلز اور پروکیورمنٹ کے اندر مسائل آ رہے ہیں پروکیورمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کمپنیاں چلاتے ہیں وہ مجھ سے خود کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سٹاف کرپشن کرتا ہے بس ہم نے ایک سٹینڈر سیٹ کیا ہوا ہے کہ اس کی کرپشن تین پرسنٹ سے اوپر نہ جائے وہ کرنے دوست کو ہم دوسرا لاکہ رکھیں گے ہو سکتا ہے وہ چھے پرسنٹ کرے تو میں نے کہا بھئی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے بات صحیح ہے آپ کی کہ آپ نے اپنے ایک لیمٹ رکھی ہوئی ہے کہ میری جو لیکیج ہے میرا جو بلیٹنگ ہے لیکیج ہے وہ اتنی ہی ہے تین پرسنٹ لیکن اس کے حق میں یہ دو باتیں غلط ہو رہی ہیں ایک تو خراب چیز کا عادی ہو رہا ہے اور دوسرا حرام ملے جا رہا ہے اپنے گھر اس کا ایک طریقہ کار ہے جو آج کل ایک ہے میرے پاس سوال آیا وقت ہے میں سن کر حیران ہوا کہ اب یہ طریقہ بھی آ گیا ہے مثال کے طور پر پروکیورمنٹ ایجنٹ ہے انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو اس چیز کی مثال کے طور پر دھاگا ہے مجھے یہ اتنے روپے پونٹ چاہیے بس آگے تم یہ جیسے بھی لے کر آؤ اس کالٹی کا دھاگا اتنے میں چاہیے مجھے اسی طریقے سے وہ جا کر اب وہ کھورتا ہی ہے کہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم سے میں مثال کے طور پر پانچ ہزار پونٹ دھاگا اٹھاؤں گا تم مجھے کیا کمیشن دوگا تو کمیشن جو بھی اس کو مل رہا ہے وہ یہ آدمی کہتا ہے بھئی اگر تمہیں اس سے کچھ چیز کرنی ہے تو وہ سمجھو کہ میرا ڈسکاؤنٹ میں تمہارے حق میں چھوڑ رہا ہوں یہ اسی طریقے سے سیلر کے اندر بھی ہوتا ہے اس وجہ سے اگر اس طریقے کا کام ہے کہ وہ پروکیورمنٹ میں یا سیلز کا سٹاف ہے آپ کا آپ نے اس سے کہہ دیا کہ بھئی دیکھو یہ چیز تم نے یہ گلاس میں بناتا ہوں اس کی جو منیمم پرائیس ہے ہول سیل کی وہ مثال کے طور پر دس روپے گلاس ہے اب تم دس ہزار گلاس بیچو ایک لاکھ گلاس بیچو مجھے پر گلاس اتنے پیسے چاہیے ہیں باقی اگر تم اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہو تو تم کر لو یہ صورت اب معاشرے میں رائج ہوتی جا رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صورت بہتر ہے اس سے کہ آپ اپنے سیلز کے سٹاف کو یا پروکیورمنٹ کے سٹاف سے آپ یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں تم کر افشن کرو پس تین پرسنٹ سے اوپر منت جانے دینا اور آپ اپنی اس کو کاؤسٹ میں بیلٹ ان کریں وہ ساری زندگی اپنے ساتھ حرام لے جانے کے مرتقب ہو اس کے بجائے آپ ان کو کلیر بات کر دیں کہ میں تمہیں یہ بھی کر رہا ہوں اور اگر تم میرا اتنا مال بکواتے ہیں تو میں تمہیں پروفٹ میں شیئر بھی دوں گا اگر یہ کراتے ہیں تو یہ بھی کروں گا پھر اس کے بعد جہاں ملازمین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اخلاقی نقطہ نظر سے اس چیز کو رکھیں اور یہ ایک بات برسویل تذکرہ آگئی اگر آپ کے باس کسی آدمی کا باس مرسیڈیز میں بیٹھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آدمی حرام کھا سکتا ہو لوگ کہتے ہیں دیکھو میرے باس کو مرسیڈیز میں بیٹھتا ہے میں دو چار پانچ ہزار روپے نہیں کھا سکتا ان کے باس کی شریع ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اچھے حالت میں تو ملازمین کو بھی اچھا رکھیں لیکن اگر وہ نہیں اچھا رکھتے تو ان کے لئے حرام کھانا جائز نہیں ہوتا ہمارے عام طور پر حرام کھانے جو جو جواز پیش کر داتے ہیں وہ یہی ہیں اس سے بچنا چاہیے اور اس کے علاوہ انڈسکلوز ایجنڈ کا کمیشن لینا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ اس لئے ہے کہ یہ عام طور پر مسئلہ جاننے والوں میں یہ اس میں پیش آتا ہے کہ میں نے ایک سودا کرائے جا کر اور سودا کراتے وقت میں نے بیچنے والے سے جا کر کہا ہے کہ مجھے کمیشن دینا چونکہ یہ خریدار جائے نا یہ تو مجھے کمیشن دے گا نہیں تو اس میں اصول یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی ایسے آدمی سے کمیشن لے رہے ہیں جو کہ بیچ رہا ہے آپ اپنے ساتھ کسی کو لے کر گئے آپ نے اس خریدار سے کہا دیکھو ایک صاحب میرے ساتھ آئیں گے ان کی بچیوں کی شادی ہے فرنیچر خریدنے میں بھی فرنیچر مارکٹ میں بیٹھتا ہوں وہ تم سے فرنیچر خریدنے آئیں گے شیشم کا جو بھی فرنیچر کا سودا ہو اس میں تین پرسنٹ میرا کمیشن رکھنا اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہ سودا کو لے کر جاتا ہے تو جو خریدار ساتھ جا رہا ہے اس کو یہ نئی معلوم کہ یہ آدمی ایجنٹ ہے یا نہیں انڈسکلوز ہے نا تو اس کے اندر اصول تو یہ کہ انڈسکلوز ایجنٹ شرن جائز ہے اس میں حرج نہیں ہے لیکن ایک بات کا خیال لکھنا چاہیے اگر یہ آدمی ایسا ہے جو آپ کو یہ سمجھ کر لے جا رہا ہے کہ آپ اس کو سستہ سودا دلائیں گے اور آپ اس کے ساتھ کمیشن ایجنسی بالکل بھی نہیں کریں گے مثلا آپ کا سگا بھائی ہے سگی بہن ہے مامو ہے استاد ہے قریبی رشت تعلق ہے جو یہ سمجھ کر آپ کو لے جا رہے ہیں کہ آپ کم سے کم قیمت میں ہمیں دلائیں گے پھر ان کے ساتھ اس طرح کا کرنا بے مروتی ہے بداخلاقی ہے اور اس میں کراہت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ڈسکلوز کریں کہ آپ ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں اور اشتہار کے حوالے سے بروکر کا میں بتا چکا ہوں انتظامی اخراجات بس میں ختم کر رہا ہوں کہ انتظامی اخراجات کاغر الگ سے مطالبہ کریں یہ بھی ٹھیک ہے بروکر اور سرمایہ کار مشترکہ کام کریں یہ بھی ٹھیک ہے اشرا نقطہ نظر سے جائز ہے اور اس کے بارے میں ایک بیانے کی رقم کے بارے میں سوال تھا یہ ہمارے جو بہت سارے احباب میں ان کا اصرار تھا کہ بیانے کے مطالق آپ سوال اس میں ضرور لائیں حالانکہ بیانے کا سوال جو ہے وہ اصولی طور پر بروکرچ سے تعلق نہیں رکھتا تو اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے میرا خیال ہے کہ ہم اس کو سوال جواب کی نشست میں لے لیں گے میں چاہتا ہوں کہ بروکرچ کے حوالے سے حکام پورے کریں انشاءاللہ میں جن حضرات کی طرف سے اتا میں ضرور اس کو سوال جواب کی نشست میں لوں گا یہ ایک ہمارے سامنے بہت سوال آتا ہے ٹاپ مارنے کا حکم بروکر جا کر کہتا ہے کہ جی آپ کا سودہ میں بکوار ہم اور ان صاحب کو جا کے کوٹ کیا کہ آپ کا پلوٹ ایک کروڑ کا بکا ہے اور خریدار کو جا کر کہا کہ جی آواز جو ہے وہ جو مالک دے رہا ہے وہ ایک کروڑ پانچ لاک سے کم میں نہیں چھوڑے گا وہ ایک کروڑ پانچ لاک پہ راضی ہو گیا انہوں نے ادھر ان کو ایک کروڑ دیئے کمیشن بھی لیا پانچ لاک بھی لیا یہ خیانت ہے دھوکہ ہے فراڈ ہے اور حرام ہے اس سے بلکل بچنا چاہیے بلکل ناجائز ہے اگر کوئی لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ خیانت داری اور دھوکے کے در یہ کرتے ہیں ایک بروکر سے ورکنگ کرا کے دوسرے سے کام کرانا اگر یہ کسی وجہ سے ہوا بات دفعہ ہوتا ہے آپ نے کام کرایا اس کے بعد پھر خاندان میں جھگڑا ہو گیا کہ نہیں پروپرٹی نہیں بیچنی آپ نے چھوڑ دیا چار چھے مہینے بعد دوبارہ آپ نے رابطہ کیا یہ تو بات ٹھیک ہے یہ ایک الگ صورت ہے لیکن جان بوچ کے کرنا غلط ہے اور اسی طریقے سے ٹوکن پر سودا گھمانا یہ وہی صورت بنتی ہے کہ ایک صورت یہ کرتے ہیں آج کل کے ٹوکن پر سودا اٹھایا اور بیٹھے رہے اسی پہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی خریدار مل جائے تو عام طور پر اس میں خرابیاں ہیں شہری نقطہ نظر سے ایک خرابی اس میں آیا جاتی ہے کہ آپ ایسی چیز کو بیچ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ملکیت میں نہیں اس کی بعض جائز صورتیں ہیں اور وہ اس کے پر ہمیں دینی چاہیے اس کے کچھ وضاحت بھی کی جا سکتی وہ بعد میں انشاءاللہ کریں گے اور آخری بات جہاں میں اس میں کر کے ختم کروں گا کہ بروکری کے جو تنازعات ہیں اس کا سب سے بڑا سبب لالچ اور غیر شفافیت ہے اور ان چیزوں کو اپنا حرز جان بنائیں اور تھوڑا کھائیں حلال کھائیں قناج سے رہیں یہ بہتر ہے کہ آپ ایک مرسیڈیز میں بیٹھیں جس کا جواب دینا مشکل ہو جائے یہ بات اپنے اندر پیدا کریں ہر چیز میں شفافیت رکھیں ڈاکومنٹیشن کریں سیدھی بات کی عادت ڈالیں وعدہ خلافی نہ کریں لالٹ اور حش سے دور رہیں تو اس سے ہم ان سب کاموں کو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین